اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو آج کے ویڈیو سٹارٹ ہو رہا ہے شام کے ٹائم سے اور آج میں چھوٹا سا ایک ولوگ شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ اور شام کے ٹائم سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بن رہی ہے جی چائے اور چائے آج بنائی تھی پہلے کعبہ بنائی تھا اور اس کے بعد میٹ کر دیا تھا دودھ تو اس طرح چائے ٹرائے کی اور چائے بہت کڑک بہت زبردست چائے بنی تھی کیونکہ میں کڑک چائے پینے پسند کرتی ہوں تو میرے لئے ہاسے تو پرفیکٹ تھی تو مجھے تو کافی اچھی لگتی کڑک کڑک چائے بندہ فریش ہو جاتا ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے مانگوالی تھے گول گپے اور گول گپے کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا گول گپے بالکل اچھے نہیں تھے فریش نہیں تھے اور فریش نہیں تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا مطلب گول گپے کے ساتھ جسٹ ان لوگوں نے چنے دے دیئے تھے تو مجھے کچھ خاص ٹیسٹی نہیں لگی یہ گول گپے اس کے کمپیریزن میں آپ لوگوں نے اگر کبھی کھایا ہوں تو مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ہارون پر جو ہے وہ گول گپے ملتے ہیں تو ان کے گول گپے اس قدر ٹیسٹی ہوتے ہیں اور وہ اپنے گول گپوں کے ساتھ جو ہے وہ دہی والی چٹنی ساتھ میں بارک بارک پیاز اور اس کا سیلڈ دیتے ہیں جو کہ گول گپوں کے اندر بہت زیادہ یمی لگتا ہے اور ان کا ایک کھٹا میٹھا سا پانی ہوتا ہے اور بہت مزے کہ ان کے گول گپے ہوتے ہیں تو مجھے ان کے گول گپے بہت زیادہ پسند ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے ٹرائے کریں تو مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا تو یہ والی گول گپے کھانے کے بعد اتنا واضح نہیں آیا بٹ یہ ہے کہ کھا لیے تھے تو کام چل گیا تھا اتنے بھی بھرے نہیں تھے لیکن اس گول گپے کی کمپیریزن میں یہ کچھ بھی نہیں تھے کیونکہ وہ بہت چاری چیزیں دیتے تھے مطلب ابھی بھی دیتے ہوں گے تو وہ والی گول گپے جو ہے وہ مسنگ تھے ساتھ بنائی تھی جو یہ چائے تو یہاں پہ چائے جو آئے ہو رہی ہے اور چائے بنانے کے بعد فوراں سے جو ہے وہ آج جنر کی پرپیرشن کرنی تھی کیونکہ جنر میں آج بن رہی تھی بریانی بیف بریانی بنی بیف ہی تھی تو بیف کو گھلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے تو ہم لوگوں نے شام میں گوشت کو گھلنے کے لئے رکھ دیا تھا تو آئل ایٹ کر دیا اس کے اندر بیف جو تھا وہ اس میں ایٹ کر دیا اور اس کو پہلے تو اچھے سے نہ بھون لیں گے آپ تیل میں سب سے پہلے گوشت کو کوئی سا بھی ہو چاہے وہ چکن ہو مٹن ہو بیف ہو چاہے وہ کوئی سا بھی میٹ ہو آپ اس کو سب سے پہلے آئل میں فرائے کریں تو اس کی اپنی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر اس میں لیسن ایڈرک کا پیسٹ ایٹ کر دیا اور اس کے بعد اس کو مزید بھونیں گے لیسن ایڈرک کا پیسٹ تو ہر کھانے میں ضرور ایٹ کرنا چاہیے بکر اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اج کل کرونا وغیرہ بھی بہت زیادہ پہلا ہوا تھا تو اس کے لحاظ سے جنڈر گرلک پیسٹ کو لائف میں بہت ضروری ایٹ کرنا تو ہر کھانے میں آپ ضرور ایٹ کیا کریں اس کے کافی زیادہ فائدے ہیں بہت ہیلڈی ہوتا ہے اور ساتھ ایٹ کر دیا تھا نمک اور ہلڈی جسٹ ہلکا سا مکس کیا پانی ایٹ کیا اور کور کر کے گوشت کو گلنے رکھ دیا یہ امی نے یہاں پر بنائی تھی کھیر گاجر کی کھیر بنائی تھی اور آپ اس کو گجریلا بھی کہہ سکتے ہیں تو کافی زیادہ اچھا اور ٹیسٹی ہے گجریلا بناتا تو یہ میں آپ کو اس کو ویو دکھا رہی ہوں کہ کس قدر اچھا اور ٹیسٹی بناتا اچھا کھیر ہمیشہ آپ لوگ فلیم پر کافی ٹائم پکائیں گے یعنی کہ کافی دیر تک پکائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت سربردست جاتا ہے اس کا کلر اگدم پنگ ہو جاتا ہے تو اس کا کلر بھی بلکل پنگ ہو گیا تھا اور کافی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی یہ گاجر کی کھیر اور اس کی ریسپی جو ہے وہ آرڈی شیئر کرتی ہے اگر آپ لوگ جائیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں لگا دھوئی اور یہ جو گاجر کی ہیر ہوتی ہے اس کو گرم گرم کھانا ذرا زیادہ اچھا لگتا ہے اور ٹرنڈی بھی کھا سکتے لیکن گرم گرم بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے کیونکہ ونٹرز سٹارٹ کی طرف آ چکے ہیں تو یہ گرم گرم کھانا بہت اچھے لگتی ہے ساتھ میں ہم لوگوں نے یہاں پر بریانی ایک دم ڈریڈی کر لیتی تو میں نے اس کو جو ہے جب دم اپن ہوا تو وہ والا میں نے اپنوں کے لیے ویو جو ہے وہ کیپچر کر لیا تو بس یہاں پر یہ بریانی تیار ہو گئی تھی بہت اچھی بنی تھی بہت زبردست بریانی بنی تھی جو میٹ تھا وہ بہت اچھا سوفٹ ہو گیا تھا اور بس یہ تھا آج کا بہت ہی چھوٹا سا ولوگ جس کے اندر دینر تھا اور شام کا روٹین تھا اور بس یہی تھا آج کا ولوگ پر ویڈیو اچھے لگئے ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ایکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ